امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ دو نمازوں کو سفر میں اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اکٹھے کا مطلب نمازوں کو قضا کر دینا وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ میدان جنگ میں نماز اس طرح سے قائم کرو حالکہ یہ سفر بھی ہے تو اگر ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ لے جانے میں قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی پھر اور آگے قرآن میں یہ بھی آ رہا ہے انہی آیتوں میں نمازیں ہم نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں تو اگر قضا کرنے کی تمہیں اجازت ہوتی تو پھر یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی ایک نماز کو تو مؤخر کر کے لے جاتے دوسرے ٹائم میں بالکل آخر میں جا کے پڑھ لیتے تو یہ تو سارا تکلف ہے اسی وجہ سے کہ نماز اپنے وقت سے نہ ٹلے تو اس بیس پر امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد امام یوسف ان کی رائی یہ ہے کہ سفر میں جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو وہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو مکمل قضا کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ زہر کو آخر وقت میں پڑا اور جب آپ نے زہر کی نماز مکمل کیے تو فوراں اثر کا وقت داخل ہو گیا تو اس وقت فوراں اثر پڑھ لی پھر مغرب کو آپ نے مؤخر کیا اتنی دیر بات پڑھا ہے کہ عشاء کا وقت شروع ہونے والا تھا عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہونے والا تھا اس وقت مغرب پڑھی اور جیسے ہی سلام پھیر ہے تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع ہوا تو پھر فوراں عشاء پڑھ لی تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں مگر حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پڑھی جا رہی ہیں تو یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں نا جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو سفر میں جمع کر لیا کرتے تھے ایک تو یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اپنے وقت پہ ہی پڑھا کرتے تھے اس طرح سے بھی جمع نہیں کرتے تھے عام معمول نہیں تھا کہ جو ہے نا زہر کو مؤخر کرتے ہوں اور اثر کو مقدم پھر مغرب کو دلے کرتے ہوں اور عشاء کو مقدم کرتے ہوں عام معمول آپ کا یہ نہیں تھا لیکن جب آپ نے یہ کیا بھی ہے سفر میں تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں کیا یعنی حقیقت میں جمع حج میں کیا عام معمولات میں آپ کا جو جمع کا معمول تھا وہ جمع سوری تھا یعنی سورتاں جمع کیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی بارش کے بغیر مرس کے بغیر سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں تاکہ امت بحرج واقع نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ہم ایز ایز لے لیتے ہیں تو پھر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بغیر عذر کے بھی آپ دو نمازیں اکھٹی پڑ سکتے ہیں حالانکہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ دو نمازیں بغیر عذر کے آپ اکھٹی نہیں پڑ سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو تعویل آپ یہاں کر رہے ہیں یعنی جو تعویل آپ یہاں کر رہے ہیں وہی تعویل آپ دوسری حدیثوں میں بھی کریں یہاں کیا تعویل کر رہے ہیں بھئی یہ جو نبی نے مدینہ میں بغیر سفر کے دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں تو اکھٹی کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زہر کو مواخر کیا اثر کے قریب تک اور زہر پڑھ کے فوراں پھر اثر کا وقت داخل ہوتا ہے یہ اثر پڑھ لی تو یہ مجبوری کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے اور بغیر مجبوری کے اگر کبھی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے ان معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے تو سفر میں مجبوری ہو تو اس طرح سے تو جمع کیا جا سکتا ہے اسی طرح بیماری میں کوئی مریض ہے ان کو بھی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے بار بار پیشنٹ کو وضوح کرانا مشکل ہے تو ابتہارت مشکل ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی زہر اثر کے ٹائم دیکھ لو اور مغرب اشاہ کا ٹائم دیکھ لو تو ان کے لوہہ غین سے کہا جاتا ہے مریض کے تیمارداروں سے کہ بھئی آپ ان کو وضوح کرائیں بلکل آخری وقت میں جیسے سات بچ کے تیس منٹ پر مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ ان کو سات بچ کے بیس منٹ پر وضوح کروائیں تہارت کروائیں اور یہ پانچ منٹ میں مغرب کی نماز پڑھیں اور ساڑھے سات بجے سے پہلے سلام پھیر دیں اور ساڑھے سات جیسے ہی بجیں ایک دو منٹ انتظار کر کے فوراں اشاہ بھی پڑھنے ساتھ یہی کام زہر اثر میں کریں تو اس طرح سے جائز ہے اور ہاں حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کی نماز کو آپ نے قضا کیا اور وہ مزدلفہ میں مغرب اشاہ جمع کر کے پڑھی ہیں تو وہاں جوان سے جمع حقیقی مراد ہے اور اس کی ایک لوجک بھی بنتی ہے کہ حج میں بہت سارے ہم سے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللوجکل ہیں جیسے سر منوا لینا احرام ہے خوشبو لگانے پر پابندی ہے تو یہ ساری چیزیں حج میں کروائی جاتی ہیں خلاف قیاس تو حج تو ہے ہی خلاف قیاس یعنی حج میں تو کام وہی کروائی جاتے ہیں جو آپ پوری زندگی نہیں کرتے تاکہ آپ یعنی وہ آپ سے ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اپنے مزاج کو دین میں داخل نہ کرو معمول سے ہٹ کے کام کرو تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے بند ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام ہیں تو حج پر باقی چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو خلاف یہ نکلا کہ ہماری رائے میں اور پچاس فیصد سے زیادہ امت اسی رائے کو فالو کرتی رہی ہے کہ سفر میں یا بیماری میں آپ نماز کو اپنے وقت سے قضاء نہیں کر سکتے نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی پڑے گی البتہ کبھی کوئی واقعی عذر ہو تو پھر اس طرح پہ عمل کیا جاتا ہے کہ زہر کو آپ مواخر کرتے ہیں اثر کے قریب اور اثر کا وقت داخل ہوتے ہی اثر پڑھ لیں مغرب کو آپ ڈلے کریں عشاء کے قریب سے اور عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عشاء پڑھ لیں اس پر یہ جمع سوری کہلاتی ہے اور یہ عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے کہ اسی طرح انہوں نے سفر میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری رائے میں جو آدیث منقول ہیں ان کا یہ مقوم ہے باقی اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہیں تو میں جتنی اس بارے میں آدیث پیش کی جاتی ہیں اس پر میں الگ سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ کلپ ریکارڈ کرواؤں ایک ایک حدیث جو بھی دو نمازیں اکھٹی پڑھنے کے بارے میں آدیث آتی ہیں ان میں سے ایک ایک حدیث کا الگ سے ہم ترزیہ کریں کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو سفر میں کہ وہ بڑے آرام سے زہر کے ساتھ اثر پڑھ رہے ہیں پھر مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہے اب اس کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس میں امام ابو حنیفہ کا قول کمزور ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بہاری مسلم کی حدیث ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا آپ کے سامنے اس پر میں باقی مدلل ایک الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو اس بارے میں امام حنیفہ کی رائے بہت زیادہ مضبوط ہے اور نماز کی اہمیت بھی اسی کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ ان آیتوں میں جو میدان جنگ میں اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا آگے اللہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنی اہمیت سے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ بعد میں خضا کر لیں گے کیا ٹینچن ہے کہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور ابھی تو ہمیں نمازیں پڑھوارا ہے اس طرح سے کہ ایک رکت نبی کے پیچھے ابھی پڑھ لو پھر بعد میں آکے ایک رکت پڑھ لینا تو کیا ٹینچن کی ضرورتیں بعد میں پڑھ لیں گے آگے اللہ نے فرمائے تو یہ آئے سفر کو بھی شامل خاص طور پر یہ نازل جس سے پیرائے میں ہوئی ہے وہ تو سفر اور جنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بھئی ہم کیسے تمہیں خضا کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہر نماز کا مقرر وقت ہے تو یہ آیت بہت مضبوط دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کی کہ سفر کے بارے میں بھی آیت ہے حضر کے بارے میں بھی ہے اور اس کے مقابلے میں جو احادیث ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہیں کہ جن سے ہم اس آیت کو چھوڑ دیں ان میں وہ قابل تعویل ہیں ان میں جمع کا مطلب میں ابحام ہے پھر صحابی جو بیان کرنے والے ہیں کہ زہر کے اثر کے وقت تک مؤخر کیا تو اثر کے وقت تک کا مطلب کیا ہے اثر داخل ہو چکا تھا یا بھی داخل نہیں ہوا تھا جب آپ کہتے ہیں میں مسجد تک گیا تو بعض دفعہ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوا بعض دفعہ یہ مراد ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب تک گیا میں تو مبہم حادیث ہیں بہت واضح نہیں ہیں اور بہت سے صحابہ سے اس کے خلاف ہی ثابت ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ سفر کریں ہر نماز اپنے مقرر وقت پر پڑھیں اس میں نماز کو دوسرے وقت میں خزانہ کریں اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اگر وہ پھر بھی اس موقف کو نہیں مانتے وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم دو نمازیں اکھٹی پڑھیں گے ان کے علماء کا اگر یہ موقف ہے وہ اپنے علماء کو اگر اس میں فالو کرتے ہیں تو پھر اس بات کا بہرل احتمام کریں کہ اگر ہم یہ فرض کرل بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو ملا کے پڑھا ہے ملا کے کا مطلب ایک ہی وقت میں پڑھ لی ہے تو بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت نہیں تھی انلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کی یہ متواتر سنت نہیں ہے سفر میں نماز میں کمی کرنا تو نبی کی متواتر سنت ہے ہمیشہ کیا ہے لیکن جمع ہمیشہ کی سنت نہیں ہے تو یہ بھی کبھی کبھار جبکہ ہم اپنے اعلیدیس بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سفر میں دو نمازیں کھٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو خود نبی کی سنت کے بہرحال خلاف ہے علماء کی تصریح کے مطابق اور نبی کے عمل کے مطابق اور آخر میں میں احناف کے موقف کی ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں امام انیفہ کے موقف کے مضبوط ہونے کی کہ وہ دلیل نظر کہلاتی ہے یعنی اقلی دلیل کہ اسلام نے سفر میں چار رکعتوں کو دو کر کے آسان کر دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ قضا نہ کریں نماز کو کیونکہ چار پڑھنے میں اس کا امکان ہے کہ آپ کہیں بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹرین نکل رہی ہے جہاز نکل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ کے چار ہی چاروں چھوڑ سکتے تھے یا آپ تھکے ہوئے ہیں اٹینشن میں تو اللہ نے چار کی دو کر دی یہ دو کی ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ کے پاس قضا کرنے کا عذر نہ رہے تو اس کے بعد پھر مزید قضا کرنے کی اجازت دینا اور دوسرے وقت میں پڑھنے کی اجازت دینا یہ خود خلاف قیاس ہے کہ چار کے دو کرنے کی جو حکمت تھی وہ حکمت اس میں فوت ہوتی نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے کہ بھئی چار کی دو اس لیے تو کی ہیں کہ تاکہ آسانی ہو جائے پھر اس آسانی میں مزید آسانی کے نماز قضا کرنے کی اجازت دے دی جائے آپ کو تو یہ عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے یہ بات یہ بھی ایک اس مسئلہ کے مضبوط ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے بہرحال مسئلہ اختلافی ہے اگر کسی مسئلہ میں فقہ کا اختلاف ہو جائے تو کسی ایک جانب میں غلو کرنا بہرحال جائز نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور بہت سے سکولرز کہتے ہیں کہ امام انیفہ کا موقف دلیل کے لحاظ سے اس بارے میں بالکل کمزور ہے اتنی ساری حدیثیں ہیں جن میں آتے ہیں نمیزیں نے دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں برے صغیر کے علماء اس کو مانتے نہیں ہیں تو میرا مقصد صرف اس بات میں یہ بتانا ہے کہ برے صغیر کے علماء کے موقف کے مضبوط ہونے کے بہت مضبوط دلائل ہے یہ بتانا ہے کسی دوسرے کے مسئلک پہ تنز نہیں ہے کوئی پھر بھی اگر شافی فقہ کو فالو کرتا ہے اور اس کو وہ صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے اس پر عمل کرے لیکن دوسرے پہ تنز نہ کرے ہمیں یہ موقف دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے پھر تفصیلی کلپ انشاءاللہ میں کسی اور جگہ ریکارڈ کرواؤں گا یا تفسیر میں اس کا موقع نہیں ہوتا کہ اختلافی مسائل میں میں اس طرح سے ایک ایک چیز کو کیونکہ وہ تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے پھر تو یہ تفسیر میں اس کا موقع نہیں ہے تو آگے اچھا یہ بات ہوئی دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسی تفسیر میں کہ اسلحہ کی اسلام میں کتنی ویلیو ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو اور آج دیندار لوگوں کی حالت دیکھیں ہر بات اللوجیکل کریں گے وہ یعنی اسلام احتیاطی تدبیروں کا ہمیں حکم دے رہا ہے ان آیتوں میں اور گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے ہمیں چلنے کا حکم دے رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں نماز سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سارے مسئلے نماز سے حل ہو رہے ہوتے تو صحابہ کو میدان جنگ میں ایک رکت پڑھ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کا حکم کیوں ہوتا نماز کی حالت میں قرآن ان کو حکم کیوں دیتا کہ چاروں طرف نظر رکھو بلکہ قرآن تو کہتا بھئی تم نماز پڑھ رہے ہو تم اللہ کے حکم میں لگے ہوئے میں تمہاری حفاظت میں لگا رہوں گا نماز ہی تمہیں ہر چیز سے بچا لے گی نماز بچاتی ہے بشرتے کہ آپ دوسرے اسباب بھی اختیار کریں ان اسباب سے غافل ہونے کی آپ کو قطن اجازت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کوئی سامپ نظر آئے تو مارو اس سامپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں تو چونکہ آپ اللہ کے لئے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ بچائے گا سامپ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا سامپ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے یہ بے نمازی ہے سامپ کا کام ہے کاٹنا تو اسلام آپ کو اللوجیکل کاموں کا حکم بلکل بھی نہیں دیتا لیکن ہمارے ہاں مذہبی طبقے کا ایسا لگتا ہے کہ ایک بات ہی اللوجیکل کرتے ہیں یعنی شروع لوجیک کے بغیر اور ختم بھی لوجیک کے بغیر میری تو بیسیں ہوتی رہتی ہیں صبح و شام ہر بات میں اللوجیکل اسباب کو تو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا یہ اختیار کرنا کفر ہے یہ تبکل کے خلاف ہے اسی وجہ سے مسلمان تنزل کی طرف جا رہے اور غیر مسلم ترقی کر رہے کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں وہ اسباب اختیار کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب نہیں اختیار کیے جائیں گے تو ہمیں اسباب بھرپور اختیار کرنے اور عبادت کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے بھرپور اختیار کرنے